موسیقی وفاقی حکومت نے بلوچستان میں حالات بہتر بنانے کے لیے گزشتہ سال چوبیس نومبر کو پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج پیش کیا تھا جس کا مقصد صوبے کے لوگوں میں احساس محرومی کو ختم کرنا تھا حکمران جماعت کے رہنماؤں کا موقفے کے پیکج کے بعض شکوم پر عمل درامت ہوا ہے بڑے اشیوز یہ تھا کہ صوبے میں جو چھونیاں بننے جا رہے تھے ان پر پابندی وہ برقرار پابندی اس وقت صوبے کے گریجیوٹس کو پانچ زار نوکریان ان کے بھی امتحانات ہوئے میرے خیال اکثر لوگوں کو ملے آغاز حقوق کے بلوچستان پیکج پیش ہوئے ایک سال گزر گیا ہے لیکن ابھی تک صورتحال میں کسی مضبط تبدیلی کے اثار نظر نہیں آ رہے ہیں صوبے میں ٹارگٹ کلنگ بم دماکوں اور سیاسی کارکنوں کے گریفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان اور اسلام آباد کے درمیان موجود خلیج میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوا ہے مضاہمتی تنظیموں نے حکومت کے ساتھ نہ صرف ہر قسم کی بات چیت کرنے سے انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی کاروائیوں میں اضافہ بھی کر دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیش رفت ہوا ہے اور کچھ مسائل جو ہمارے بکایا ہیں بہت سے مسائل ایک دم حل نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی حل ہو جائیں گے جس طرح ہمارے انیچے کے مسئلے ہیں جس طرح ہمارے وابڑا کے مسئلے ہیں کرز جاتے ہیں جو ہمارے بجلی کے ٹاورز گرائے جاتے ہیں ہمارے بجلی بند ہوتی ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس آغاز حکومت کے بلوچستان میں یہ بھی ڈال دے کہ ہمیں پاور سٹیشنز رینٹل پاور سٹیشنز یا بھی کوئیلے سے چلنے والی یا گیس سے چلنے والی ہمارے بجلی ہمارے بلوچستان میں ہی پیدا ہونی چاہیے پیکیج کے تحت وفاقی حکومت نے بلوچستان میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دس ہزار نوجوانوں کو روزگار دینے کا اعلان کیا فیصلے کے مطابق پانچ ہزار ملازمتیں صوبائی محکموں میں پیدا کی جانی تھی اور پانچ ہزار بے روزگار نوجوانوں کو وفاقی محکموں میں ملازمتیں دینے کا منصوبت تھا تام نوجوانوں کا موقف ہے کہ یہ پیکیج بے روزگاروں کے لیے نہیں بلکہ وزراء کے لیے تھا بلوچستان پیکیج نہیں رہا یہ منیسٹر پیکیج رہا ہے یہاں اس میں سارے منیسٹر کے لوگ بڑتی ہو رہے ہیں جو عام آدمی جو محنت کر کے پبلک سرویس سے لوگ پاس ہوئے کمیشن پاس کر کے غریب لڑکے ان کو کوئی ترجی نہیں جائے جو نکل سے اور پیسوں سے پاس ہوئے ان کو بڑتی ہے مل لے اور جن کے فیملی میں کوئی منیسٹر ہو یا کوئی بڑا فسر ہو ان کے تنخواہ وغیرے مل لے سبائی حکومت نے پانچ ہزار نوجوانوں کو محکمہ تعلیم خالی اسامیوں پر فیلحال عرضی بنیادوں پر تینات کر دیا ہے بلوچستان پیکیج کے طرح محکمہ تعلیم میں تینات ملازمین میں اکثریت کو تین ماہ بعد تنخواہیں ملی جبکہ کچھ تو ابھی تک تنخواہوں کے منتظر ہیں اپوزیشن کے علاوہ حکومتی ایوانوں میں موجود شخصیات نے بھی پیکیج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے تاہم وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے صوبوں کا حصہ بھی بلوچستان کے نوجوانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں میری اپیل ہوگی سب سٹوڈنٹ سے جتنی بھی یوت ہے کام فارورڈ جس کو رکروٹمنٹ چاہیے جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں ہم دوسرے بھی صوبوں کی رکروٹمنٹ کٹیں گے آپ کو دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی یوت جو آئے اگر اور بھی پوسٹوں کی کریشن کی ضرورت ہوگی میں پرائیمز صاحب کو پاس جا کے آپ کو لے کے دیتا ہوں اب یہ ڈھائی زار ایک ہے ساڑھے پائیزار فیڈل جگوں بھی کھالی ہیں ساڑھے ناؤ گزار یہ آپ کے سامنے ہے جو رکروٹمنٹ ہے اس کو تو کمپلیٹ کریں پائیزار کے بڑے اچھی افیکٹ ہیں باقی جو پرائیمز صاحب نے اعلان کیا تھا غاز حقوق بلوچستان کا وہ اب اعلان کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ بھی ہونا شروع ہو گیا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے لاپتہ افراد کے لوائکین کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تو انہیں اپنے پیاروں کی لاشے ملنا شروع ہو گئی ہے اس صورتحال پر امنسٹری انٹرنیشنل نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اس عید کو تقریباً پچاس مسخشدہ لاشے ہمیں یہ چار مینے میں ملے ہیں اور عید کے دن نو مسخشدہ لاشے ہمیں مل گئے ہیں خفیہ ادارے اور ایجنسیوں نے بجائے چھوڑنے کے ہمیں نو لاشے عید قربانی کے طور پر دے دیئے وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ بلوچستان میں امنمان کے قیام کے لیے ناراض بلوچ بائیوں سے مذاکرات کیے جائیں گے مگر عملی طور پر مذاکرات کیے گئے اور نہیں مذاکرات کے لیے کسی مضبط طریقے سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی حکمران جماعت کے رہنما بھی اس بات کا احتراف کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ملے مسنگ پرسنز کا ایشو اس وقت برقرار ہے بلکہ اس لسٹ میں اضافہ ہوا ہے اور بھی ایسے چیزیں جزوی طور پر اس پر عمل ہوا ہے کچھ معاملات بچے ہیں پورے کے پورے اس پر عمل نہیں ہوا وزیراعظم نے فوجی اپریشن کے دوران مرنے والے بلوچ رہنماوں کے قتل کے عدالتی تحقیقات کا بھی اعلان کیا تھا لیکن اس بارے میں بھی کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی ہے کمیشن میں میں گئی ہوں انہوں نے میرے کپڑوں کی تعریف کیا اور مجھے کہا ہے کہ آپ بسکوٹ کھا لے کمیشن نے مجھے کہا کہ آپ کا سوٹ بہت پیار ہے آپ نے خود بنائے آپ بسکوٹ کھا لے میں بسکوٹ کھانے گئی تھی گزشتہ 63 برس کے دوران اس صبح کے عوام کو زندگی کے ہر شعبے میں نظرانداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوا ہے یہاں پر لوگوں کو پیکجز کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے وسائل پر دسترس کی ضرورت ہے تاکہ وہ وفا کے سامنے ہاتھ پہلانے کی بجائے اپنے وسائل سے اپنے مسائل حل کر سکے اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے مختلف سیاسی شخصیات سے لیکن ایک چوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی